دوسرا مختصر سوال یہ ہے ایک صاحب نے اپنے بچے کا نام رکھا اور پہلے انہوں نے محمد شہیر غالبا رکھا اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بچہ جہاں اس میں چڑھ چڑھاپن زدی اور اس طرح کی مختلف کی افیاء ظاہر ہونے لگیں تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ نام بھاری ہے اس وجہ سے اس کو بدل دینا چاہیے پھر ہم نے ان کا نام صرف محمد رکھ دیا تو کیا صرف محمد نام رکھا جا سکتا ہے کسی بچے کا دیکھیں جہاں تک اجازت کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت فرمائی ہے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا جو ذاتی نام ہے وہ کسی بندے کا نہیں رکھا جا سکتا اور اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے وہ بھی اس کیفیت میں کسی بندے کا نہیں رکھا جا سکتا مثلا کسی بندے کا نام الخالق رکھ دیں آپ الغفار رکھ دیں کسی بندے کا نام اس لئے کسی بندے کا نام اللہ تعالیٰ کا جو خالص ذاتی نام ہے اور جو صفاتی نام ہے صرف وہ نام وہ نہیں رکھا جا سکتا اللہ کے نام کے ساتھ جو اس کے صفاتی نام ہے اس کے ساتھ عبد کا اضافہ کرتے ہوئے پھر جتنے چاہیں رکھ سکتے ہیں اور اپنے نام کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نام کو تم جس طرح رکھنا چاہو رکھ سکتے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اسی وجہ سے اصحاب رسول میں بہت سارے ایسے اصحاب ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کا نام صرف محمد رکھا اور عرب دنیا میں چونکہ نام مرکب کم ہوتے ہیں مفرد نام زیادہ ہوتے ہیں ہمارے ہاں مرکب نام زیادہ ہوتے ہیں عبداللہ عبدالرحمن یہ تو موجود ہی ہے لیکن خالد محمود عبدالستار عبدالغفار اسرہ کے نام ہمارے ہاں زیادہ رکھے جاتے ہیں جبکہ عرب دنیا میں ایک لفظ پر مشتمل نام رکھا جاتا ہے اور وہاں جب رکھا جائے گا تو محمد رکھا جائے گا اور اگر کسی فرد کا نام عرب دنیا میں آپ کو ملے کہ اس نے نام محمد بشیر رکھا ہوا ہے تو جن سمجھ لیجئے کہ محمد اس کا نام ہے اور بشیر اس کے والد کا نام ہے اور اگر کہیں نام ملے کہ محمد بشیر احمد تو محمد اس کا نام ہے بشیر اس کے والد کا نام ہے احمد اس کے دادا کا نام ہے یہ عربوں کے ایک روایت ہے وہاں پر ہمیشہ پاسپورٹ پر شناختی کارڈز پر تین تین نام لکھے جاتے ہیں سلاسی اس کو کہتے ہیں الاسم سلاسی تین نام اپنا نام باب کا نام دادا کا نام رکھا جاتا ہے برسغیر کے مسلمان ایک خاص کیفیت رکھتے ہیں اپنے اندر اور یہ کیفیت بہرحال ایک قابل رشک بھی ہو جاتی ہے اکثر اوقات میں وہ یہ ہے کہ محمد کا نام رکھنے کی اجازت اگرچہ ہے لیکن اکیلا نام رکھتے ہوئے آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ بچہ جس کا میں نے نام محمد صرف رکھا ہوگا کبھی اس پر میں ناراض بھی ہوں گا کبھی اس سے غصے بھی ہوں گا کبھی اس کا نام کسی اور طریقے سے پکارا جائے گا کوئی اس کا دوست اسے ناراض ہو جائے تو وہ نجانے نام بگاڑ کے نہ کر دے تو وہ اس محبت میں اکیلا نام نہیں رکھتا یعنی اس میں اجازت کا مسئلہ نہیں ہے اس میں محبت کا مسئلہ ہے اس محبت میں وہ اکیلا نام نہیں رکھتا بلکہ کوئی بھی نام رکھے اس کے شروع میں یا اس کے بعد محمد اور احمد لگا دیتا ہے محمد اور احمد ہمارے ہاں برکت کے لیے رکھا جاتا ہے اصل نام اس کا بشیر نظیر وغیرہ جو اللہ کے رسول کے صفاتی ناموں میں سے کوئی نام ہے یا کوئی اور نام بھی رکھا جا سکتا ہے تو میرے خالے اس کا بھی ثواب ہوگا میرا اپنے ذاتی خیال یہ ہے کہ جس نے اس نیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے بچوں کے نام کے ساتھ جوڑا کہ اس سے برکت ملتی ہے اور رحمت کے دروازے کھلتے ہیں تو یقیناً اس سے رحمت کے دروازے کھلیں گے اور صرف محمد کا نام اس وجہ سے نہیں رکھا کہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے تو اس تصور کا بھی اسے ثواب ملے گا لیکن اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کا نام صرف محمد یا احمد یا مصطفیٰ یا مجتبہ رکھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جہاں تک نام کے بھاری ہونے کا یا نام کے نا بھاری ہونے کا تعلق ہے اس کے بارے میں قرآن و سنت ہمیں کوئی رہنمائی نہیں کرتی یعنی اس میں کوئی ایسی اور جس کے بارے میں وہاں کنفرم چیز نہ ہو تو اس میں پھر ہر بندے کے اپنی ذاتی رائے ہیں اس کو آپ شریعت کا حکم مت سمجھیں اس کے اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے اس کو شریعت کی بات نہیں سمجھا جائے آپ بزرگ پوچھتے ہیں کہ میں ایک بندے کو سلام کرتا ہوں تو سلام کے جواب میں وہ بسم اللہ ہمیشہ کہتا ہے اور والکم سلام نہیں کہتا تو میرا خیال ہے کہ اسے اگر کبھی آپ کے ساتھ بے تکلفی ان کی ہے تو بات تو یہی بتانی چاہیے کہ اللہ کے رسول کی سنت یہی ہے کہ جب آپ پر سلام کہا جائے تو اس کے جواب میں والکم السلام ورحمت اللہ کہا جائے یا صرف والکم السلام کہہ دیا جائے اور اللہ کا حکم بھی یہی ہے قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ جب بھی تمہیں سلام کہا جائے تو تم اس کا جواب اس سے بہتر دو یعنی اس نے اسلام علیکم کہا تو تم اسلام علیکم ورحمت اللہ کہہ دو اس نے اسلام علیکم ورحمت اللہ کہا تو آپ اس میں ایک لفظ کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں یا اسی کو لوٹا دیا جائے جو اس نے کہا وہی لوٹا دیا جائے تو سلام کا جواب تو یہ ہے البتہ اسے اگر ابتدائی تعلیم کے طور پر کسی بندے نے سکھا دیا ہے کہ بسم اللہ ہر کام میں پڑھنا چاہیے لیکن اصل سلام کا جواب بسم اللہ نہیں بلکہ والیکم السلام ہی ہے